نحمدہ نسلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقتت من لسان افقان قولی آمین السلام علیکم میں ہوں نادیا اور آج ہم سیرت النبی سیریز کا نیکس چپٹر لے کر آ رہے ہیں اور یہ ہے پارٹ سکسٹین آئی ہوپ آپ نے اسے پہلے پارٹ ففٹین کی دونوں جو ہے وہ سنے ہوں گے دونوں ویڈیوز دیکھی ہوں گی ایک تو پارٹ ففٹین ہے اور ایک پارٹ ففٹین اے ہے جو کہ مجھے لگا کہ جو کلارفیکیشنز میں نہیں کر سکی ہوں ہماری جو سیٹینک ورسز کا ٹاپک تھا اس کو میں نے ایک اور دوسری ویڈیو میں چھوٹی ویڈیو میں بھی کور کرنے کی کوشش کی ہے تو جناب یہ ہمارا سکسٹینٹھ پارٹ ہے اور اس میں ہم پہنچ گئے ہیں کہ جو پہلے ہجرت حبشا کی طرف جو پہلا گروپ مسلمانوں کا گیا تھا جس میں گیارہ مرد اور پانچ خواتین شامل تھے وہ واپس آ گیا ہے کیونکہ ان تک یہ خبر پہنچی کہ پورے کے پورے قریش نے سجدہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور وہ مسلمان ہو گئے تو اس خبر کی وجہ سے وہ وہاں سے چل پڑے اور جب وہ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں تقریباً چند کلومیٹر کے فاصلے پہ رہ جاتے ہیں تو جب انہیں اصل حقیقت کا پتا چلتا ہے کہ ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں وہاں پہ اور ویسے کا ویسے یہ قریش تو وہ سارے لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں واپس چلنا چاہیے یہاں سے اور پھر باقی لوگ کہتے ہیں کہ مکہ سامنے نظر آ رہا ہے اتنے قریب ہیں ہم مکہ کے تو ہم یہاں سے کیوں موف کریں بہرحال لیکن ایک بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اب وہ لوگ جو نکل چکے ہیں ایک دفعہ مکہ سے وہ واپس انٹر ایسے نہیں ہو سکتے مطلب یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح آپ سمجھ لیں کہ آپ ایک جگہ سے نکل گئے اور آپ کا ویزا ختم ہو گیا وہاں کا تو آپ دوسری دفعہ انٹر ہونے کے لئے آپ کو دوبارہ ویزا لگوانا پڑے گا تو وہ جاہلیت کا ویزا کیا تھا وہ ان کا وہی نومینیشن سسٹم تھا جس طرح جو کفیل والا چکر ہوتا ہے کہ ہر شخص کو کسی نہ کسی کی امان چاہیے جب تک وہاں پہ مکہ میں رہنے والے قریش کے جو قبیلے تھے وہ کسی کو امان نہیں دیتے تھے تو جب تک کہ وہ شخص مکہ میں نہیں رہ سکتا تھا انٹر نہیں ہو سکتا تھا تو اب یہ سارے تو امیگرنٹس تھے یہ تو ان کی ویسے ہی تکالیف سے ڈر کے اور دوڑ کے بھاگے تھے وہاں سے تو ان کو پھر ظاہرے اب یہ سوچنا تھا کہ یہ دوبارہ اندر کیسے ہوں تو بہرحال انہوں نے یہ کیا کہ جس جس کو پوسیبل تھا اس نے جو ہے وہ کسی نہ کسی کی امان پکڑی جیسے کہ جیسے کہ تھے ایک حضرت عثمان بن افان تھے عثمان بن افان کو جو ہے وہ ان کے قبیلے کی پروٹیکشن ملی تو وہ واپس قریش مکہ میں گئے اور پھر انہوں نے دوبارہ ہجرت نہیں کی حبشا کی طرف وہ وہیں پہ رہ گئے اچھا ایک سوچنے کی بات یہ آتی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے قریبی ساتھی تھے جو کہ مسلمان تھے ایک تھے حضرت ابو بکر صدیق ایک تھے حضرت علی ایک تھے حضرت عثمان اور یہ پھر زبیر بن عوام تو یہ کیوں نہیں گئے ان میں سے صرف اور صرف جو ہیں وہ عثمان بن افان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو ہیں صرف اور صرف وہ جاتے ہیں حبشا کی طرف ہجرت کر کے لیکن حضرت ابو بکر نہیں جاتے تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایکچولی تیار ہو گئے تھے اور وہ نکلے تھے حبشا کی طرف ہجرت کے لئے وہ اس پورے گروپ کے ساتھ شامل تھے لیکن جب وہ راستے سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ ان کو جو ہے ایک اور ٹرائبل لیڈرم ایک اور قبیلے کے پاس سے ان کا گزر ہوا اور وہ قبیلہ جو ہے وہ مکہ میں آتا جاتا تھا اور وہاں پر اس کی تجارت ہوتی تھی مکہ سے اور وہ اس قبیلے کا جو سردار تھا اس کا نام تھا ابو دغنہ اور ابو دغنہ جو تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پرسنل ہی جانتا تھا یعنی کہ ان کے ساتھ پرسنل ٹریڈنگ کے اس کے ریلیشنشپ تھے تو جب اس نے جب دیکھا کہ یہ سارے مسلمان نکل رہے ہیں تو اس نے پوچھا کہ بھئی تم لوگ کیوں جا رہے ہو اور کہاں جا رہے ہو تو جب انہوں نے بتایا کہ ہم اس طرح ہاں قریش کی زیادتیوں سے تنگ آ کر جو ہے اپنے لئے ایک نیا گھر ڈونے جا رہے ہیں جہاں پر ہم رہ سکیں اور اپنی جو ہے وہ عبادت کر سکیں بغیر کسی قسم کی تکلیف کے تو اس نے ابو بکر صدیق کو ایک طرف کیا بلایا اور اس نے کہا کہ سمون لائک یو مطلب اسپیسیفکلی اس نے ابو بکر صدیق کو کیونکہ وہ جانتا تھا پرسنلی اس نے کہا تمہارے جیسا بندہ اس کو کیا ضرورت ہے مکہ سے جانے کی اسے نہیں جانا چاہیے مکہ سے تو تم جو ہے وہ مکہ کو چھوڑنا ڈیزرڈ ہی نہیں کرتے تو اگر تمہارے لوگوں نے تمہیں اتنا تنگ کیا ہے تو مجھے بیچ میں آنے دو میں تمہارے بحاف پر چل کے ان سے بات کرتا ہوں اور میں تمہیں اپنی امان دیتا ہوں یعنی کہ اس نے کہا کہ میں تمہیں اپنے انڈر لیتا ہوں یعنی کہ میں تمہارا کفیل بن جاتا ہوں ایک طرح سے تمہارا پروٹیکٹر بن جاتا ہوں اور تم مکہ چلو اور میں تمہیں اپنی امان میں لیتا ہوں اس کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ زمانہ دور جہلیت کی ایڈاپشن تھی ایک طرح سے کہ یہ لوگ اس طرح کسی کو ایڈاپٹ کر لیتے تھے تو پھر لازم فرض ہو جاتا تھا اس قبیلے کا اس بندے کو اس کی حفاظت کرنا پھر کوئی اور اس کو چھیڑ نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو چھیڑنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ سیول وار شروع ہو سکتی تھی لٹریلی تو اس طرح ابو بکر کو ابو دغنہ کی جو ہے وہ پروٹیکشن ملی اور وہ آدھے رستے سے واپس آگئے اور وہ انہوں نے ہجرت نہیں کی حفشہ کی طرف اب یہ مکہ میں جو ہے وہ کعبہ اب یہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خانہ کعبہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے اور اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور حضرت عائشہ صدیق رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے والد جو ہیں وہ خوش الہان تو تھے ہی لیکن ان کا دل بہت ہی نرم تھا اور وہ کسرت سے روتے تھے جیسے وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ کسرت سے روتے تھے اور ان کے اوپر ایک وہ ایک وہ تاری وجاتی تھی ایک فیلنگ جیسے کہتے ہیں نا بس ایک خوف خدا کی فیلنگ اور ایک قرب کی فیلنگ جو تاری وجاتی تھی جس کی وجہ سے ان کے آنسوں نہیں رکھتے تھے اور وہ روتے تھے اور یہ فیلنگ جب تاری ہوتی تھی تو اردگرد کے جو سننے والے بھی تھے وہ رک جایا کرتے تھے اور وہ رک کے سنا کرتے تھے تو یہ جب ابو دغنہ گیا نا مکہ اور اس نے ابو بکر صدیق رزل تلانہ کا ہاتھ پکڑا اور وہی جو مکہ کی نادی جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ وہاں پر ان کی ایک مجلسی لگتی تھی محفل ہوتی تھی جس میں ان کے خاص خاص سارے لوگ آکے ہر شام کو یا ان کا جو وقت مقررہ تھا اس پر بیٹھا کرتے تھے تو وہ نادی لگی ہوئی تھی اس میں لے کر گیا اور اس نے جا کر ان لوگوں سے کہا کہ میں آپ لوگوں کی اجازت سے اگر آپ لوگ جو ہے وہ اجازت دیں تو میں یہ ابو بکر صدیق جو ہے میں ان کو اپنی امان میں لیتا ہوں میرے انڈر ہیں تو سب لوگوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے لے لو لیکن شرط ہے ایک شرط ہے اور وہ یہ ہے کہ ابو بکر پبلک میں عبادت نہیں کریں گے قرآن نہیں پڑیں گے تو یہ انہوں نے شرط لگائی اس پہ ابو بکر بھی راضی ہو گئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے تو انہوں نے کیا کیا کہ اب ابو دغنہ کی امان میں رہنے لگے اور پھر انہوں نے اپنے گھر کے آگے ایک چھوٹا سا ہجرہ بنایا تو ابو بکر جو ہے نا وہ ہسٹری آف اسلام میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں ایک چھوٹی سی مسجد کا ہجرہ بنایا چھوٹی سی مسجد بنا لی کہہ لیں یہ کوئی ایسی مسجد نہیں تھی کہ بہت پکی اور بڑی بس ایک چھوٹا سا سمجھیں کہ انہوں نے گھر کے آگے سہن کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے اور قبلہ روح ہو کے جو ہے وہاں پہ انہوں نے اس کی ذرا دیوار سی بنا لی اب ابو بکر وہاں پہ جو ہے وہ اپنی عبادت کرنے لگے اب ویسے تو یہ الاؤٹ تھا ان کے گھر میں اپنے گھر میں وہ عبادت کرتے تھے مگر وہ وہاں پر بھی اسی طرح سے کرتے تھے کہ دن کو رات کو جب بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں تو رو بھی رہے ہیں خوش الہانی بھی ہے اور انچی آواز بھی ہے اور پھر کلام اللہ خود اتنا زیادہ خوبصورت ہے کہ وہ لوگوں کی دلوں کو کھیشتا تھا تو بچے عورتیں بوڑھے مرد یہ جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور نماز پڑھے ہوتے تھے تو یہ وہاں پر رک جاتے تھے ٹھہر جاتے تھے اور کھڑے ہوکے سننا شروع کر دیتے تھے اور جب یہ سنتے میں سننے لگے اور قریش کے یہی جو بڑے معززین تھے جاہلین جو تھے قریش کے انہوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کوئی فرقی نہیں پڑھا کہ ہم نے اگر منع بھی کر دیا ہے ابو بکر کو تو ابو بکر پھر بھی جو ہیں وہ تلاوت کر رہے ہیں اپنے گھر پہ اور اس کا وہی اثر ہے اور لوگ تو کھڑے ہو رہے ہیں سن رہے ہیں تو انہوں نے ابو دغنہ کے پاس پھر اپنا جو ہے ایک وہ بھیجا اور اس کو کہا کہ بھائی ہم نے جو ہے نا وہ شرطیں بدلنی ہیں جس شرط پہ تم نے ہم راضی ہوئے تھے کہ ابو بکر جو ہیں وہ رہیں گے مکہ میں ہم وہ شرط بدلنا چاہتے ہیں اب جو ہے وہ ابو بکر اپنے گھر کے اس سہن میں بھی جو انہوں نے مسجد میں نے وہاں پر بھی جو ہے ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے کہ وہ تلاوت کریں تو ابو دغنہ آئے ابو بکر کے پاس اور آ کر جو ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ پلیز ابو بکر آپ جو ہے نا وہ تلاوت کرنی بند کر دیں اور اس طرح گھر میں بھی تلاوت کرنی بند کر دیں تو جو ہے ورنہ ورنہ مجھے اپنی پروٹیکشن واپس لینی پڑے گی جو انہوں نے اپنی امان دیتی انہوں نے کہا کہ ورنہ مجھے وہ امان واپس لینی پڑے گی تو ابو بکر بینگ ابو بکر ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے کیا چوز کیا ہوگا انہوں نے کہا کہ اپنی امان اپنے پاس رکھو میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دیتا ہوں اور میں جو ہے بس میں اللہ تعالیٰ کی امان پکڑتا ہوں اور ابو بکر نے ان کی امان چھوڑ دی اور پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا جو ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسیکیوشن میں کیا تھا کہ جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے آ کے اس نے چوک کرنے کی کوشش کی گلے میں جو ہے وہ کپڑا ڈال کے اور ابو بکر آئے ان کو بچانے کے لئے اور ابو بکر ان کو کہہ جاتے تھے کہ تم اس بندے کو صرف اس لئے مارنا چاہتے ہو کہ یہ کہتا ہے کہ میرا رب ایک ہے صرف اس لئے تم اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اور پھر یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی نقل کی ابو بکر کی تو اس وقت ابو بکر کو اس قدر مارا گیا اس قدر وہ قریش کے لوگوں نے اور سب نے مل کے پیٹا کہ وہ بہوش ہو گئے اور جو ہے ان کو ان کے گھر میں اٹھا کے لے کے جایا گیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کافی جو ہے وہ ضرر پہنچایا گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک طرف جو ہے وہ اپنے گھر میں وہ پڑے تھے جیسی انہیں ہوش آتا تھا تو وہ پوچھا کرتے تھے کہ ابو بکر کیسے ہیں ان کا کیا حال ہے وہ فوراں ان کے بارے میں پوچھتے تھے تو جو ہے وہ اس طرح پھر ان کو ظاہر ابو بکر کو بھی بہت تکالیف کا سامنا اٹھانا پڑا کہ جب وہ بلکل بغیر کسی پروٹیکشن کے ہو گئے ان کے اپنے قبیلے نے انکار کر دیا جو ان کے اپنے باپ جو تھے ابھی قحافہ وہ مسلمان نہیں تھے اور وہ بہت بوڑھے تھے ضعیف تھے اور اندھے ہو رہے تھے انہوں نے امان نہیں دی اور اس طرح ابو بکر جو ہے وہ رہ گئے پھر وہ وہ نہیں گئے حبشا کی طرف انہوں نے حجرت نہیں کی پھر جو واپس آنے والے لوگ تھے حضرت علی کا ہمیں پتہ حضرت علی بہت چھوٹے تھے نو یا دس سال کے تھے اور وہ رہتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ظاہر ابو طالب نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہوئی تھی پروٹیکشن تو حضرت علی کی بھی تھی تو وہ اس لیے نہیں گئے تو پھر ان کے علاوہ جو ہے ایک تھے عثمان بن موزون یہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قزن تھے یہ تو یہ عثمان بن موزون جو ہے جب یہ پہنچے تو یہ تھے جو یہ قبیلہ تھا جس سے ابو جہل بلونگ کرتا تھا کیا نام تھا قبیلہ مقزون کے جو ہے یہ رہنے والے تھے تو اور یہ کزن بھی تھے ان کے الولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید کے والد ہیں اور ہم نے پیچھے جو ہے وہ دیکھا تھا کہ سورہ مدسر کی آخری آیات الولید بن مغیرہ کے بارے میں جو ہیں وہ اتری تھیں اور یہ بہت بڑے پوئیٹ تھے تو انہوں نے جو ہے وہ عثمان بن موزون ان کے بسیکلی کوئی بھانجے یا بھتیجے تھے تو یہ ان کے پاس گئے الولید بن مغیرہ کے پاس اور الولید بن مغیرہ نے بھی اسی طرح خانہ کعبہ میں جا کے اپنی امان دینے کا جو ہے نا عثمان بن موزون کو اعلان کر دیا اور یہ بہت ہی ظاہر ہے الولید بن مغیرہ جو ہے بہت بڑا نام تھا اور بڑا جسے کہتے ہیں بڑا سردار تھا بڑا پولٹیکل وہ تو کسی کی حمت نہیں تھی کہ عثمان بن موزون کا جسے کتنے سر کا بال بھی بیکا کر سکیں کسی کی حمت نہیں تھی کہ ان کو جو ہے وہ کر سکیں اب جب عثمان بن موزون مکہ میں چلتے تھے اور وہ دوسرے مسلمانوں کا حال دیکھتے تھے اور ان سب کو دیکھتے تھے کہ تکالیف پہنچ رہی ہیں ان سب کی ساتھ اتنی زیادتی ہو رہی ہیں اور میرے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا بسکلی کسی کی حمت نہیں ہے کہ مجھے ٹچ کرے تو ایک دن وہ واپس اپنے چچا یا مامو جو بھی تھے ان کے پاس آیا اور ان کو آکے کہا کہ آپ اپنی الولید آپ اپنی جو ہے نا جو امان ہے نا وہ واپس لے لیں تو الولید نے پوچھا کیوں کیا بات ہے بھتیجے کیا میں نے اپنا کام پورا نہیں کیا کیا کسی نے تمہیں کچھ کہا یا میرے ہوتے ہوئے بھی تمہیں جو ہے وہ کسی قسم کی پرابلم ہوئی ہے تو انہوں نے کہا نہیں 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 ایسی کوئی بات نہیں ہے میرا اپنا مسئلہ ہے بس میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی امان واپس لے لیں تو وہی جو ان کا رواج تھا الولید بن مغیرہ ان کو ساتھ لے کر گیا واپس اسی مکہ خانہ کعبہ کے قریب جو نادی ہے اس میں اور اعلان کر دیا بھائی کہ میں اس کی امان واپس لے رہا ہوں اس کو نہیں چاہیے میری امان اور میری طرف سے یہ آزاد ہے تو اب اسمان بن موزون جو ہیں وہ بڑے مزے سے چلتے ہوئے جا رہے تھے تو رستے میں ان کے کچھ اس طرح میلے ٹھیلے لگا کرتے تھے کہ جہاں پر ان کے جو شورہ تھے بڑے بڑے شورہ وہ بیٹھ کے اپنے قصیدے سنا رہے ہوتے تھے اور اپنی پویٹری پڑھ رہے ہوتے تھے اور لوگ بیٹھتے تھے مطلب بیسکلی یہ ان کا میڈیا تھا انٹرٹینمنٹ تھا تو ایسا ہی رستے میں کچھ ہو رہا تھا اور وہاں پر ان کا بہت ہی بڑا شاعر جس کی جو جو کہ کہتے ہیں پویٹری ہے وہ خانہ کعبہ میں ان مولقات سبعہ جو ان کی سات پویمز تھی بہت بڑی اس میں لگی ہوئی تھی اس شاعر کا نام تھا لبید اور ایونچولی یہ بعد میں مسلمان ہو گیا تھا تو یہ بیٹھا اپنی پویٹری پڑھ رہا تھا جو کہ عثمان بن موزون وہاں سے گزرے تو ان کے کان میں بھی پڑی اب وہ کیا سنتے ہیں کہ میں ترجمہ کر رہی ہوں صرف جو ان کی پویٹری تھی اس کا کہ سوائے اللہ کے ہر چیز باطل ہے تو جب اس نے یہ کہا تو عثمان بن موزون بڑے جسے کہتے ہیں وہ سرور میں آگئے انہوں نے کہا صدق تا صدق تا تم نے بالکل صحیح کہا بالکل صحیح کہا پھر اس کے بعد آگے جو ہے لبید نے اپنی مزید پویٹری پڑھی اور پھر اس نے کہا کہ ہر دل لبھانے والی شئے جو ہے نا اس نے ختم ہو جانا ہے اس کی اس کی ایک مقررہ مدت ہے اور اس نے اپنی مدت پر ختم ہو جانا ہے تو اس پہ بھی اسمان بن موزون اپنی ہی جسے کہتے ہیں نا وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں تھے سرور میں تھے اور کہتے ہیں کہ کذب تا کذب تا یہ تم نے صحیح بات نہیں کی ہر چیزیں ختم نہیں ہونا جنت کی جو لذت ہے نا وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے اس نے ہمیشہ رہنا ہے تو اب جب اس نے لبید نے یہ سنا تو اس کو لگا کہ میری بیزتی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ وہ بہت بہت ہی بڑا کوئی شاعر تھا وہاں کا تو وہ کہنے لگا کہ وہ اٹھا اور اس نے کہا کہ قریش یہ تم لوگ کا یہ کب سے کسٹم ہو گیا کہ اپنے مہمانوں کو بلاتے ہو تم لوگ اس طرح بیزت کراتے ہو اب اس کو یہ نہیں پتا تھا اس وقت کہ یہ عثمان بن موزون ہجرت کر کے گئے تھے مسلمان ہو گئے وہاں سے واپس آئے جو ساری ان کی کہانی ہے وہ نہیں اس کو پتا تھی تو اس نے بہرحال ایک پوائنٹ اٹھایا کہ بھائی مجھے تو اپنی بیزتی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ کس طرح کا طریقہ ہے کہ لوگ جو ہے تم لوگ اس طرح بیزتی کر دیتے ہو کسی بھی اپنے اتنے بڑے پویٹ کو بلا کے اور اس کی تو جو آڈینس تھی اس میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا اور اس نے زور کا جو ہے نا وہ ایک پنچ مارا اسمان بن موزون کا اور بیسکلی ان کو ایک بلیک آئے دیتی ایک آنکھ ان کی جو نا وہ کالی ہو گئی اس کے پنچ سے اب الولید بن مغیرہ کو جب یہ پتا جلا وہ دوڑے دوڑے اسمان بن موزون کے پاس آئے اور کہنے لگے دیکھا بھانجے میں نے کہا تھا نا تمہیں کہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو چلو میں تمہیں تمہیں واپس اپنی امان دیتا ہوں تو اس وقت اسمان بن موزون نے جو کہا وہ ہسٹری میں بڑا گولڈن ورڈز میں رقم ہوا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو میری دوسری آنکھ ہے نا جس پہ چوٹ نہیں لگی ہے میری یہ دوسری آنکھ جو ہے نا یہ بیسکلی اس والی آنکھ سے جلس ہو گئی ہے تو جب تک اس کو بھی وہ نہیں مل جاتا جو اس کو ملا ہے تو اس کو چین نہیں آئے گا تو انہوں نے اس طرح سے کہا کہ میری دوسری آنکھ کو بھی ان بلیسنگز کی ان پرکتوں کی ضرورت ہے جو میری اس آنکھ کو مل گئی ہے بہرحال کہنے کا مطلب یہ کہ انہوں نے دوبارہ نہیں قبول کی امان اپنے اپنے اس انکل کی اور وہ پھر بے امان ہی رہے اور جس طرح باقی مسلمان پرسیکیوشنز کا شکار تھے وہ بھی اس کے بیچ میں آئے پھر جو لوگ گئے تھے جنہوں نے ہجرت کی تھی ان میں تھے ایک ابو سلمہ ابو سلمہ اور ان کی وائف ام سلمہ جو کہ لیٹر آن ہماری امت المؤمنین بنتی ہیں لیکن ابو سلمہ جو ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن ہے اور یہ کزن جو ہیں وہ اپنی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدر کی طرف سے کزن ہے اور ابو جہل کے جو قبیلہ ہے تو وہ خود اس کے اس میں ان کی شادی ہوئی ہے کچھ اس طرح سے ہے بہرحال ان کا تعلق جو ابو جہل کے قبیلے سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن بھی ہیں تو اب انہوں نے آکے جو ہے نا ابو طالب سے مدد مانگی انہوں نے آکے ابو طالب سے کہا کہ مجھے اپنی امان ملیجے تو ابو طالب نے ان کو امان دے دی اور ابو طالب نے کہا کہ جہاں میں ایک بھتیجے کو امان دے رہا ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک اور سے ہی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن یہ جو مخزومین تھے جو ابو جہل کے قبیلے کے لوگ تھے وہ پھر ابو جہل تو پھر جس کے پیچھے پڑ جاتا تھا وہ تو تھا ہی بہت بہت ہی کرول انسان تھا تو وہ آکے بہت ہی بوری طرح سے جو ہے وہ ابو طالب کے پیچھے پڑ گیا کہ ان کے لئے عزت کا مسئلہ تھا کہ بھی ہمارے قبیلے کا بندہ ہے اور اس کو تم نے کیوں امان دے دی تو وہ بہت ہی بوری طرح سے پیچھے پڑ گیا اور اس نے جو ہے وہ بہت برا بھلا کہنا شروع کیا گیراو کر لیا ابو طالب کے گھر کا تو پھر آپ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک ایسے بندے سے ان کو مدد دلوائی جس کے بارے میں ہم مطلب سوچ نہیں سکتے بہت ہی ان لائکلی اور وہ بندہ تھا ابو لہب ابو لہب آیا اور اس نے کہا کہ کیا تم ایک بوڑھے انسان کوئی کتنا بزرگ ہے وہ ابو طالب کی عمر کافی زیادہ تھی بہت بارش وہ بزرگ تھے اس وقت تم اس کو کب تک اس طرح سے جو ہے پریشان کرتے رہو گے اگر تم لوگ باز نہیں آئے گا آئے نا تو میں بھی اسی کا ساتھ دوں گا پھر تم لوگ پھر دیکھنا تم لوگ تو جو ہے وہ اس کی دھمکی کی وجہ سے یہ لوگ ابو جہل اور مخزومی قبیلے کے جو لوگ تھے وہ بہرحال وہ وہاں سے چھٹے انہوں نے جان چھوڑی تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کو اس نے کوئی اسلام کی خاطر یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی خاطر تھوڑی ایسا کیا یا ابو سلمہ سے محبت کی خاطر ایسا نہیں کیا اس نے تو اپنی وہی جاہلیت اور قبائلی محبت یا اپنے قبیلہ کا سردار یا اپنا بڑا بھائی کیونکہ بہرحال ان کے ہاف برادر تو تھے ابو طالب تو اس چکر میں اس نے ابو طالب کا ساتھ دی اور ان کی جان چھڑوائی اور یہ چیز تو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں ہمیں بتاتا ہے قرآن میں بھی بتاتا ہے کہ اسلام کو ضرورت پڑی تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کسی سے بھی مدد کروا سکتے چاہے وہ کوئی مشرق ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کوئی اسلام کا دشمن ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ اس سے بھی مدد کروا سکتے اور ہم جگہ جگہ سیرہ میں یہ چیز دیکھتے بھی آئے بھی ہیں اور آگے بھی دیکھتے جائیں گے کیسا ہوا ہے کہ بہت جگہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی ان جنرل مدد کفار سے ملی ہے بہت جگہ ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایسے سرکمسٹینسز بنائے سب سے بڑی مثال تو ابو طالب ہی ہے ابو طالب نے جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کی ہے آخری دم تک تو وہ اگر نہ ہوتے تو دس سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ میں رہنا امپوسیبل تھا تو اس طرح سے تو اب بہرحال ابو طالب نے ابو سلمہ کو بھی امان دی اپنی اچھا جی پھر یہ ہوا کہ اب جب جو لوگ آئے تھے وہاں سے واپس ہجرت کر کے آئے تھے اب انہوں نے آ کے جو ہے دوسرے مسلمانوں کو اور ہر جگہ چیمینگویاں شروع ہو گئی انہوں نے آ کے پتانا شروع کیا کہ وہ وہاں پہ کتنے اچھے حالت میں تھے اور ان کے ساتھ کتنا بہترین سلوک ہوتا تھا کہ ان کو کوئی جو ہے وہ ان کو کھانے کو بھی تھا اور ان کو سیفٹی بھی تھی ان کو اس بات کی آزادی بھی تھی کہ وہ جس طرح چاہیں اپنی اپنے مذہب کی جو ہے وہ عبادت کر سکتے ہیں اپنے اللہ کی ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا فل سیفٹی تھی اور کوئی ان کو کچھ کہنے والا نہیں تھا تو اس طرح سے ان کی اپنی تبلیغ پر اسی مسلمان دوسری دفعہ جو ہے وہ جانے کے لئے تیار ہو گئے اب آپ یہ دیکھیں کہ مکہ کی عبادت کتنی ہوگی چند ہزار ہوگی چند ہزار میں سے گر آپ اسی نکال دیں تو یہ تقریباً دس پندرہ پرسنٹ بن جاتا ہے اس عبادت کا اور یہ ایک بڑی پرسنٹیج ہے کہ جو ہے وہ مکہ میں سے اتنی بڑی پرسنٹیج میں جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں اب وہ ہجرت کا سوچ رہے ہیں وہوں نے تو اس وقت کوئی ریزن نہیں تھا اور بہت تھوڑے سے تھے کہ ان کو بہت زیادہ تکالیف دیتے لیکن اب جب یہ واپس آئے اور آکے انہوں نے دوبارہ مطلب لوگوں کو بتایا بھی دوسرے مسلمانوں کو کہ وہاں پہ حالات ان کو کتنے اچھے ملے اور سازگار ملے تو پھر ان لوگوں کی سب کی جو ہے نا وہ پرسیکیوشن اور بھی زیادہ ہو گئے ان لوگوں کو جو تکالیف دی جان اور جب قریش نے یہ دیکھا کہ اتنی بڑی تعداد اب مسلمانوں کی ہجرت کرنے کے لئے تیار ہے تو بیسکلی یہ قریش کے لئے بڑا شرم سے ڈوب مٹنے کا مقام تھا یہ اس زمانے میں کہ بھئے آپ اپنے لوگوں کو اتنی پروٹیکشن نہیں دے سکتے کہ وہ آپ سے جان چھڑا کے بھاگ رہے ہیں تو یہ وہ خود جو ہے اوبجیکٹ اف ریڈی کیول بن جاتے ہیں قریش اور وہ سب تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اس کا شکار ہو جاتے تو انہوں نے کیا کیا کہ جب یہ لوگ نکل گئے چلے گئے تو فوراں ہی ان کے پیچھے اپنا جو ہے نا وہ ایک وفد قریش نے بنا کے بھیجا جس کے لیڈر جو ہے وہ عمر بن العاص تھے اور یہ تھے عبداللہ ابن ربا عبداللہ ابن ابی ربا یہ جو ہے یہ ان کی لیڈر بنا کے بیسکلی ان کے پیچھے بھیج دیئے فوری طور پر تو تاکہ یہ جو ہیں ان کو جو نجاشی تھا بادشاہ حبشاہ کا اس کو اس کو جا کے بتائیں کہ جو ہیں یہ ہمارے یہ ہمارے آن کے بھگوڑے ہیں بیسکلی کریمینلز ہیں اور یہ ان کو واپس بھیج دیا جائے نجاشی ان کو نہ رکھے اپنے اس میں تو اب یہ جناب اپنا وفد ان کا بھی وہاں پہنچ گیا اب ہمیں امی سلمہ جو ہے نا وہ ہماری سب سے بڑی نریٹر ہیں ان سے ساری احادیث مروی ہیں جو کہ یہ حبشاہ کے وقت کی ہیں حبشاہ میں جو وقت مسلمانوں نے گزارا اس مایگریشن میں تو اس وقت ان کے ساتھ جو جو حالات اور واقعات پیش آئے اس کی سب سے بڑی نریٹر ہمارے پاس جو ہیں وہ امی سلمہ ہیں تو امی سلمہ کی ایک کافی لمبی حدیث ہے جو میں آپ کو اس کا مفہوم بتا رہی ہوں اگزیکٹ ورڈز تو نہیں بتا رہی تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو امی سلمہ جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب ہم حبشاہ پہنچے تو نجاشی نے ہمیں عزت دی اور مہمان نوازی کی اس نے ہمیں ہر طرح سے مذہبی ازادی دی اور مکمل امان کے ساتھ یہاں تک کہ ہم نے کوئی ایک تنزیہ مزاہ کا فقرہ نہیں سنا اپنے لئے کسی کے مو سے بھی لیکن پھر بھی لیکن جب قریش کو پتا چل گیا کہ ہماری اس طرح عزت افضائی ہو رہی ہے تو انہوں نے ہمارے خلاف منصوبہ بندی کی اور دو بہت ہی تگڑے لوگوں کو حبشاہ بھیج دیا اب یہ عمر بن العاز جو تھے یہ بہت ہی مشہور اور بہت ہی شروع قسم کے پولٹیشن تھے اور ان کو بھی اب العلم تو اس لئے ان کے لئے کہا ابو سلمہ نے کہ تو بہت ہی تگڑے لوگوں کو حبشاہ بھیجا اور انہوں نے ان کو بہت سے قیمتی تحائف کے ساتھ بھیجا جیسے کہ اونٹ کی کھال کا جو لیدر ہوتا ہے کھجوریں اور ترہا ترہا کی خوشبویں اور دوسرے تیسرے تحائف تو پہلا کام جو انہوں نے کیا حبشاہ پہنچ کے کہ وہ دونوں سب سے پہلے نجاشی کے وزیروں کے پاس ایک ایک وزیر کے پاس الگ الہدہ جو ہے وہ گئے اور اس کو تحائف دیے رشوت کے طور پر یعنی کہ انہوں نے رشوت دی ایک ایک وزیر کو اور اور ان کو اور ان کو بسیکلی اپنے ساتھ ملانے کے لئے کہا کہ بھئی تم لوگ کے درمیان ہمارے یہاں کے جو باغی آئے ہوئے ہیں تو کل ہم ان کے لئے جو ہے وہ نجاشی سے بات کرنے والے ہیں تو تم لوگ جو ہے وہ ہمارے ہمارا ساتھ دینا اور ہماری ہاں میں ہاں میں لانا تو انہوں نے ایک ایک وزیر کو نجاشی کے جو ہے نا وہ رشوت کے طور پر بڑے تحفہ تحائف دیئے اچھا جی اب اگلی صبح جب یہ آئے اور انہوں نے آکے جو ہے وہ نجاشی کی یعنی کہ اس کا دربار لگا اور اس کے پاس آئے تو نجاشی نے کہا بھئی آپ کونے کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے عمر بن اللہ نے ان میں سے کہا کہ ہم میں سے کچھ بے وقوف نوجوان جو ہیں وہ ہمارا دین چھوڑ کے اور ہمارے جو آبا و اجداد کا ہمارے بزرگوں کا دین تھا وہ چھوڑ کر وہ اور بھاگ کر وہاں سے یہاں آگئے ہیں آپ کے آپ کے ملک میں آکے آباد ہو گئے ہیں اور انہوں نے آپ کا دین بھی ایکسپٹ نہیں کیا ہے نہ وہ اپنا دین بھی چھوڑ کر آئے ہیں اور وہ آپ کی زمین پر آکے تو آباد ہوئے ہیں لیکن انہوں نے آپ کا بھی کوئی دین ایکسپٹ نہیں کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم ان بے وقوف نوجوانوں کو واپس لے جائیں کیونکہ ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں انہوں نے جو گناہ کیے ہیں اور ان کے جو بھی ان کے اوپر جو الزامات ہیں ہم ان کو بہتر جانتے ہیں اور ہم ان کو بہتر سزا دے سکتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو اور پھر انہوں نے جو ہے نجاشی کو وہ سارے توفت حائف جو اس کے لئے لائے تھے وہ بھی پیش کیے اچھا اس پر وہ وزیر اٹھے جن کو پہلے رشوت مل چکی تھی وہ وزیر اٹھتے ہیں اور اٹھ کے وہ بھی نجاشی کو کہتے ہیں کہ حضور یہ سچ کہتے ہیں اور ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور جو ہے وہ یہ تو کون سا نیا دین انہوں نے اپنایا ہے تو بہتر ہے کہ ان کو واقعی جو ہے وہ ان کے ساتھ بھیج دیا جائے اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ ہر حکومت جو ہے نا وہ اس چیز سے گھبراتی ہے کہ مطلب ان لوگوں سے جن کے بارے میں اسے کچھ پتا نہ ہو اور اننون سے بیسیکلی ہر حکومت جو ہے وہ گھبراتی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو کنٹریز ہیں انہوں نے صرف یہ جاننے کے لئے کہ کون آ رہا ہے ان کے ملک میں کیا کرتا ہے کس قدر بڑے بڑے سیکیورٹی کی اقدامات کی ہیں اور کیا کیا جو ہے وہ کر رہے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ خبریں تک مشہور ہیں کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ جو آنے والا اس کو اس میں وہ چپ انسرٹ کر دیں تاکہ ان کو پتا چلے ٹریک کر سکیں کون سا بندہ کہاں جا رہا ہے کس وہ تو نجاشی بھی تھوڑا سا اس بات پہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہو گیا اس کے بھی کان کھڑے ہو گیا اور اس نے اپنے بندوں کو بھیجا حضرت جعفر تیار کے پاس اچھا یہ جو دوسرے جو حبشا کی طرف جو دوسرا گروپ کیا سی مسلمانوں کا ان کا لیڈر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کزن حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مقرر کیا اور یہ ان کے لیڈر کی حیثیت سے ساتھ میں گئے تو نجاشی نے اپنے بندوں کو یا اپنے سپاہیوں کو بھیجا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ مجھ سے آ کر ملیں کل اور مجھے بیان کریں یہ مسئلہ بیان کریں کہ وہ وہاں سے کیوں آئے ہیں اور ان کا کیا اختلاف ہے اپنے لوگوں کے ساتھ اچھا اب یہ بات کہیں پہ منشن تو نہیں ہے لیکن عقل سے ہمیں اپنی اور آگے کے حالات و واقعات سے ہمیں یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا کانٹریکٹ یا کوئی نہ کوئی ایسا پٹیشن پہلے مسلمانوں نے بھیجا نجاشی کے پاس جس کے ذریعے انہوں نے نجاشی سے اجازت نامہ حاصل کیا وہاں پہ رہنے کا کیونکہ آگے نجاشی کی گفتگو سے ہمیں پتا چلے گا کہ وہ ایسا کہتا ہے کیونکہ نجاشی کے علم میں تھا وہ خاموشی سے جا کے تو نہیں وہاں بز گئے تھے مسلمان سارے تو اب یہ لوگوں جب ان کے پاس آیا نجاشی کا وفت اور اس نے آکے کہا جعفر تیار کے ساتھ کہ بھئی آپ کو بلائیا گیا ہے اور آپ کو بادشاہ کی دربار میں بلائیا گیا ہے اور آپ کو اس طرح دینی ہے تو یہ جعفر تیار نے کہا کہ ہم بلکل وہی بیان کریں جو کہ ہمارے رسول اللہ نے ہم میں تعلیم دی ہے ہم اس کے علاوہ ایک لفظ بھی اس سے مختلف نہیں بیان کریں گے اور کچھ جھوٹ نہیں بولیں گے اب جناب اگلا دن شروع ہوتا ہے اب میں چاہتی ہوں آپ لوگ امیجن کریں کہ دربار لگا ہوا ہے پورا نجاشی کا ابھی نجاشی وہاں موجود نہیں ہے لیکن جب یہ آتے ہیں مسلمان آتے ہیں اسی کیسی اور اپنے لیڈر جعفر تیار کے ساتھ تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس دربار میں وزیروں کی بھی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور پیٹریارکس جو ان کے ریلیجس لیڈرز تھے جو ان کے وہ لوگ تھے جنہوں نے مطلب جس طرح ان کے راہب بغیرہ اور یہ جو پادری ہوتے ہیں پیٹریارکس ان کو پادری جو ان کے وہ تھے وہ لوگ بھی موجود تھے پھر ایک طرف جو ہیں یہ عمر بن العاس اور ان کا وفد بھی موجود تھا یہ بھی موجود تھے اب جیسے اب جو ہے یہ عمر بن العاس نے آکے پھر اپنا جو ہے وہ مدعا پیش کیا تو اس پر جو نجاشی تھا اس نے کہا کہ جو ہے انہوں نے یعنی مسلمانوں نے مجھے چنا ہے تمام دوسرے مملکتوں پر انہوں نے میرے ملک کو ترجی دی اور وہ میری پناہ میں آئے تو میں کم از کم اتنا کر سکتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ میں کوئی فیصلہ لوں میں ان کی بات ضرور سنوں گا میں ان کی طرف کی کہانی بھی ضرور سنوں گا اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ رسول نے نجاشی کی یہی چیز منشن کر مسلمانوں کو اس کی طرف بھیجا تھا کہ وہ ایک عادل بادشاہ ہے تو یہ اس کی سچائی بھی تھی اور یہ اس کی جسٹس بھی تھی کہ اس نے ایسا سوچا ورنہ اس کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہ کسی کا مشورہ لیتا کسی سے بات کرتا اگر اس نے نکال نہ تھا مسلمانوں کو بس وہ ایک حکم دیتا کہ بس نکال دو انہیں اس کال ریڈی اتنے تحائف مل چکے تھے اتنی برائب بھی ملی تھی سارا کچھ لیکن پھر بھی اس نے کہ نہیں میں پہلے سننا چاہتا ہوں کہ دوسری طرف کی سٹوری کیا ہے پھر یہ دوسرا دن آ جاتا ہے یہ پہلے دن کی بات ہے یہ میں نے مس کر دی تھی تو پھر دوسرا دن آ جاتا ہے اب یہ مسلمان آتے ہیں اب نجاشی جس بتاتا ہے تو ہر کوئی اس کو سجدہ کرتا ہے اس طرح کوئی ان کو کرتا ہے اور یہ عمر بن الاس اور سب لوگ سجدے میں گرتے لیکن مسلمانوں میں سے کوئی اس کے آگے نہیں جھکتا کوئی سجدہ نہیں کرتا تو اس پر نجاشی ان کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ تمہارا مذہب ہے اور یہ کون سا مذہب ہے کہ تم نے ہمیں سجدہ بھی نہیں کی ہمارے رولز کی پابندی نہیں کی اور یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کہ تم اپنے بھی مذہب چھوڑ کر آئے ہو تو یہ ایسا کیا مذہب اختیار کیا تو مجھے بتاؤ کہ تمہارا اپنے لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے جس کی وجہ سے تم لوگ یہاں آنا پڑا تو یہ سب کچھ ایک ٹرانسلیٹر کے تھرور ہوا ہوگا کیونکہ نہ مسلمانوں کو وہاں کی لینگویج آتی تھی اور نہ ہی نجاشی کو شاید عربی آتی تو یہ سب کچھ ایک ٹرانسلیٹر کے تھرور ہو رہا تھا تو اس کے جواب میں جو یہ ہیں پہلے تو جو نجاشی کے سپاہی یا جو اس کے قبیل کے نیو جو اس کے کوٹ روم کے جو لوگ تھے انہوں نے بڑا اتراز اٹھایا کہ انہوں نے سجدہ کیوں نہیں کیا اس پہ جعفر تیار نے بڑے آرام سن کو جواب دیا کہ ہمارے مذہب میں ہمیں allowed نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ کریں تو ہم کسی بندہ بشر کو سجدہ رون نہیں ہوتے تو اب جو ہے اس کے بعد جعفر تیار نے جو اپنا معمہ پیش کیا جو ہائٹ آف الیکوینس انہوں نے پیش کی تو وہ تاریخ میں سنہر لفظوں سے آج بھی رقم ہے ورڈ بائی ورڈ موجود ہے اور یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ نے جس کو لیڈر چنا تو لیڈر کے لئے دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں ایک اس کی پرسنیلٹی اور دوسرا بات کرنے کی الیکوینس کہ وہ کتنی خوبصورتی سے بات بیان کر سکتا سمجھا سکتا لوگوں کو اور یہ ہمیں اب ان کی سپیچ پڑھنے کے بعد سمجھ جائے گا ان کی الیکوینس تو ان میں یہی دو چیزیں سارے لوگ جہاں جھکے ہیں وہ تن کے چل رہے ہیں اور پھر انہوں نے جو کچھ بیان کیا تو کوئی کتنا ہی آپ کا دشمن ہو کتنا ہی نظریات اختلاف آپ سے کرنے والا ہو لیکن جو اچھا دشمن جو 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 نوبل اپریشیٹ کرتا ہے کہ اس بندے کا اپنے عقیدے کے اوپر کتنا پختہ یقین ہے اور اعتماد ہے اور اس کو کتنا پختگی سے فالو کرتا ہے تو وہی چیز ہمیں یہاں پر نظر آرہی ہے کہ حضرت جو جعفر صادق ہیں یہ بھی بلکل پختگی کے ساتھ انہوں نے بڑی خوبصورتی سے اس کو کہنا شروع کیا جو نجاشی تھا اس سے بیان کیا کہ اے بادشاہ اے ہمارے بہت آدل بادشاہ ہم لوگ جو ہیں وہ ایک جاہل لوگ تھے ہم پتوں کی پوجہ کرتے تھے اور مردار ہوتا ہے وہ کھاتے تھے اور ہم لوگوں کا جو بہیوئر ہم بہت ہی بری قسم کی جو ہے نا وہ حرکتوں میں ملوث تھے ہم اپنے رشتے ناتے توڑ دیتے تھے اور اپنے جو نیبرز ہیں جو اپنے اردیرد کے لوگ ہیں ان کو اگنور کرتے تھے ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے اور جو ہم میں زیادہ سٹرونگ ہوتا تھا جو جس ہے جو بہت ہی ویک قسم کے لوگ تھے بہت ہی کم تر لوگ تھے وہ ان کے اوپر قابو باتا تھا اس طرح سے ہم تھے لیکن پھر اللہ نے ہمارے درمیان ایک رسول بھیجے اور ہم جانتے تھے ان کی خاندان کے بارے میں ان کی خونی رشتوں کے بارے میں ان کی سچائی کے بارے میں اور ان کی امانتداری کے بارے میں اور ان کی جو ان کی جو چیسٹٹی تھی ان کا جو بہیوئر تھا اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں اللہ تعالی کی طرف بلانا شروع کیا اور ہم نے ان کو اور ہم نے اللہ تعالی کو سب سے الہدہ کر کے صرف اور صرف اللہ تعالی کی عبادت کرنا شروع مذہبتہ اسے پیچھے چھوڑ دیا جو کہ ہم پہلے فالو کر رہے تھے اور ہم نے بتوں کی اور پتھروں کی پوجہ کرنی چھوڑ دی اللہ تعالی کے علاوہ ہر ایک اس کا شریک بنانا چھوڑ دیا انہوں نے ہمیں مزید جو ہے وہ آرڈر دیا یا کمانڈ کیا کہ ہم اپنی باتوں میں جو ہے وہ سچائی کا دامن پکڑیں اپنے وعدوں کو پورا کریں اور اپنے رشتے داریاں بہترین طریقے سے نبھائیں اپنے جو اپنے نیبرز کے ساتھ بہت ہی بھلا سلوک کریں بھلائی کا سلوک کریں اور انلوفلی بغیر وجہ کے جو ہے وہ کسی بھی کسی کا خون بہانے سے پرہیز کریں انہوں نے ہمیں روک دیا ہر قسم کے فواہشات سے اور بری بات کہنے سے اور کسی یتیم کا مال کھانے سے اور کسی پاک دامن عورت کے اوپر کسی قسم کا الزام لگانے سے انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ ہم نماز پڑھیں اور زکاة دیں روزہ رکھیں اور پھر انہوں نے اسلام کے جتنے بھی ارکان تھے وہ ان کی وضاحت کی پھر وہ کہنے لگے تو ہم نے ان کی بات پہ بھروسہ کیا اور ان کا یقین کیا اور ہم نے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا جو اسلام ہے اس کو فالو کیا ہم نے اللہ کی عبادت شروع کر دی اور ہم نے ان کے ساتھ کسی کو بھی جو ہے وہ شریک بنانا چھوڑ دیا اور جب ہم نے ان سب باتوں سے پرہیس کی جس کا انہوں نے حکم دیا وہ ان سے ہم نے پرہیس کی اور جس کو انہوں نے ہمارے لیے حلال قرار دیا اس کو ہم نے اپنا لیا تو ہمارے اپنے لوگ ہمارے درمیان میں سے ہمارے اینیمیز ہو گئے ہمارے دشمن بن گئے اور انہوں نے ہمیں بہت سزائیں دی اور ہمیں بہت ٹورچر کیا اور ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم اپنا دین بچانے کی خاطر جو ہے وہ ان کو کے دین پر واپس آئیں اور دوبارہ سے بہتوں کی پوجہ شروع کر دیں اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دوبارہ سے ان گندی چیزوں کو اپنا لیں حلال کر لیں جو کہ ہمارے لیے حرام قرار دے دی گئی تھی تو یہ لوگ ہمارے ہمارے اور ہمارے دین کے بیچ میں آ گئے جس کی وجہ سے ہم نے اپنا دیس چھوڑ کر آپ کے یہاں آنے کو ترجیح دی اور ہم نے آپ کو چوز کیا دوسروں کے اوپر ہم نے آپ کو چوز کیا اور آپ ہی کا نیبر بننے کی آپ ہی کا پڑوسی بننے کو ترجیح دی اس اس ایما پر کہ اے بادشاہ آپ ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہونے دیں گے اب یہ سن کے مطلب یہ اردو میں اور میں ویسے میں تو انگلیش سے بھی ٹرانسلیٹ کر رہی ہوں تو یہ بہت ہی ان کی الیکوینٹ سپیچ تھی جو انہوں نے ایرابک میں دی اور اس کو سن کے جو نجاشی تھا وہ کافی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ موو ہو گیا وہ کافی اس نے فیل کیا اور پھر اس نے کہا اس نے جعفر بن تیار جعفر تیار رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تمہارے پاس اس کلام میں سے کچھ ہے جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں تو مجھے اس میں سے کچھ سناو تو انہوں نے جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بلکل اور انہوں نے سورہ مریم کی شروع کی آیات کی تلاوت کی اور وہ آیات کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تمہارے پروردگار کی مہربانی کا بیان ہے جو اس نے اپنے بندے ذکریہ پر کی جب انہوں نے اپنے پروردگار کو دبی آواز سے پکارا اور کہا اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بڑھاپے کی سبب کمزور ہو گئے ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے شولہ مارنے لگا ہے اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں رہا میں اپنے بعد اپنے بھائی بندوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانج ہے تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا فرما جو میری اور اولاد یعقوب کی میراس کا مالک ہو اور اے میرے پروردگار اس کو خوش اتوار بنائیو اے زکریہ ہم نے تم کو ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیہ ہے اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا انہوں نے کہا پروردگار میرے ہاں کس طرح لڑکا ہوگا جس حال میں میری بیوی بانج ہے اور میں بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ گیا ہوں حکم ہوا کہ اسی طرح ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ مجھے یہ آسان ہے اور میں پہلے بھی تم کو پیدا کر چکا ہوں جب تم کچھ چیز نہ تھے کہا میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دیں فرمایا نشانی یہ ہے کہ تم صحیح و سالم ہو کر تین رات دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے پھر وہ عبادت کے حجر سے نکل کر اپنے قوم کے پاس آئے تو ان سے اشارے سے کہا کہ صبح و شام خدا کو یاد کرتے رہو اے یحیہ وہ اپنے پاس شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور اپنے پاس سے شفقت اور پاکیزگی دی تھی اور پرہیزگار تھے اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرتے اور سرکش اور نافرمان نہیں تھے وہ جس دن پیدا ہوئے جس دن وفات پائیں گے اور جس دن زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے ان پر سلام اور رحمت ہے اور کتاب میں مریم کا بھی مذکور کرو جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرق کی طرف چلی گئیں تو انہوں نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا اس وقت ہم نے ان کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا تو ان کے سامنے ٹھیک آدمی شکل بند گیا مریم بولی کہ اگر تم پرہیزگار ہو تو میں تم سے خدا کی پناہ مانگتی ہوں انہوں نے کہا میں تو تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا ہوں اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہیں پاکیزہ لڑکا بخشوں مریم نے کہا میرے ہاں لڑکا کیوں کر ہوگا مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں اور میں بدکار بھی نہیں ہوں فرشتہ نے کہا کہ یوں ہی ہوگا تمہارے پروردگار نے فرمایا کہ یہ مجھے آسان ہے اور میں اسی طریقے پر پیدا کروں گا تاکہ اس کو لوگوں کی طرف اپنی نشانی اور رحمت بناوں اور یہ کام مقرر ہو چکا ہے تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر دور جگہ چلی گئیں پھر دردزہ ان کو خجور کے تنے کی طرف لے آیا کہنے لگیں کہ کاش میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی اس وقت ان کے نیچے کی جانب سے فرشتے نے ان کو آواز دی غمناک نہ ہو تمہارے پروردگار نے تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے اور خجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ تم پر تازہ تازہ خجوریں جھڑ پڑیں گی تو کھاؤ اور پیو اور آنکھیں تھنڈی کرو اگر تم کسی آدمی کو دیکھو تو کہنا میں نے خدا کے لیے روزے کی منت مانگنی ہے تو آج میں کسی آدمی سے ہرگز کلام نہ کروں گی پھر وہ اس بچے کو اٹھا کر اپنے قوم کے لوگوں کے پاس لے آئیں وہ کہنے لگے مریم یہ تو تُو نے برا کام کیا اے حارون کی بہن نہ تو تیرا باپ ہی بدتوار آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی تو مریم نے اس لڑکے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے کہ ہم اس سے کہ ہم اس سے گود کا بچہ ہے کیوں کر بات کریں بچے نے کہا میں خدا کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور میں جہاں ہوں جس حال میں ہوں مجھے صاحب برکت کیا ہے اور جب تک زندہ ہوں مجھ کو نماز اور زکاة کا ارشاد فرمایا ہے اور مجھے اپنی ماں کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا سرکش و بخت بخت نہیں بنایا ہے اور جس دن میں پیدا ہوا جس دن ماروں گا جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا مجھ پر سلام اور رحمت ہے یہ مریم کے بیٹے عیسیٰ ہیں یہ سچی بات ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں خدا یہاں تک جو ہے نا انہوں نے اس کی تلاوت کی یہ تلاوت سن کے اور جب اس کی ٹرانسلیشن وغیرہ نجاشی کو سنائی گئی تو جتنے لوگ وہاں موجود تھے انکلوڈنگ نجاشی ہمسل ان سب کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور یہ لوگ بقاعدہ جو ہے وہ رونے لگے تو اس پر نجاشی جو ہے نا وہ ایکسائٹمنٹ میں ایک دم سے چیخ پڑا کہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا اور وہ کہنے لگا کہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسی قسم کی ریولیشن اسی قسم کی وہی ہے جو کہ عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آتی تھی تو یہ وہی روشنی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی طرف بھی جس نے جو ہے وہ روشنی کی تھی اور پھر اس نے کہا کہ جو ہے یہ اس نے ایک بات اور بھی کہی اور یہ کہا کہ اس نے کہا یہ تو وہی چشمہ ہے جس سے جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسی چشمے سے پھوٹے ہیں اور یہ بھی اسی چشمے کی برانچ لگتی ہے تو بہرحال نجاشی جو ہے وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ جو ہے وہ صحیح مذہب ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بیان کیا کہ نجاشی ان لوگوں میں سے تھا جو کہ ٹرینٹی پر بلیو نہیں رکھتے تھے تو وہ سمجھ گیا اور اس نے اسی وقت ان کو کہا کہ یہ لوگ چلے جائیں اور جو عمر بن العاص تھا اس کو کہا کہ وہ کسی بھی سورج جو ہے وہ مسلمانوں کو ان کے حوالے نہیں کرے گا تو یہ لوگ چلے گئے اب جب یہ لوگ واپس جا رہے تھے تو عمر بن العاص نے اپنے ساتھی جو ای تینک یہی ابن ربح جو تھے ان کو کہا کہ ابھی تم فکر نہ کرو ابھی میرے پاس طرق کا ایک پتہ باقی ہے اور وہ ابھی ہم ہم اس سے کھیلیں گے اب یہ ہمت مدھارو تو اب یہ کہہ کہ یہ لوگ چلے گئے اب مسلمان خوشی خوشی وہاں سے آگئے دوسرے دن عمر بن العاص پھر پہنچ گئے نجاشی کے پاس اب یہ جو ہے وہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ دوسرا دن ہے یا یہ دوسری بار گئے ہیں کسی اور وقت گئے ہیں بہرحال دوسری دفعہ کا ذکر ہے کہ پھر یہ نجاشی کے پاس گئے اور انہوں نے جا کے کہا نجاشی سے کہ آپ ہماری ایک بات اور سن لیجئے آپ نے ان سے یہ سب تو سن لیا کہ ان کا کیا ہے لیکن ان سے یہ بھی پوچھیں کہ یہ آپ کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں ان کا عقیدہ بہت ہی خطرناک بہت ہی باغیانہ عقیدہ ہے تو آپ ان سے وہ بھی پوچھیں اس پر نجاشی ایک دم ایک ذرا پھر کچھ سوچنے پر مجبور ہو گیا اور پھر اپنے سپاہی بھیج کے انہوں نے ان کو مسلمانوں کو ہدایت کی کہ ابھی اور اسی وقت پہنچیں وہ دربار میں پہنچیں اب مسلمانوں کا یہ وقت پھر زبارہ جعفر بن جعفر جعفر بن طالب کی قیادت میں جو ہے وہ دوبارہ پہنچا تو انہوں نے جا کے وہ کافی اور بھی زیادہ پریشان ہو گئے کہ اب ہم کیا کریں گے تو اب سپاہیوں نے انہیں یہ بھی بتا دیا کہ بھئی اب ہمارے آقا آپ سے یہ سوال کرنے والے کہ آپ کا عقیدہ ہمارے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے تو مسلمانوں نے کہا جعفر طالب سے کہ یہ تو بڑی پریشانی کی بات ہے اب ہم کیا کریں گے انہوں نے پھر وہی جواب دیا اور انہوں نے کہا ہم سچ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے اور ہم وہی کہیں گے جس کی تعلیم ہمیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تو اب یہ جب آئے وہاں پر تو آ کے انہوں نے دوبارہ نجاشی نے ان سے پوچھا کہ بھائی تم بتاؤ کہ کیا تمہارا عقیدہ جو ہے وہ کیا ہے تو اس پر جعفر طالب نے جو ہے بڑے عقیدت سے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جو ہے وہ عبداللہ ہے اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کے رسول اللہ ہیں روح اللہ ہیں تو جب انہوں نے یہ سب کہا تو جو ہے وہ نجاشی بڑا خوش ہوا اور اس نے ایک جیسے ٹوئگ سی اس کی کوئی ہاتھ میں تھی ایک لکڑی کی چھوٹی سی ٹہنی اس نے اٹھائی اٹھا کے کہا کہ اللہ یعنی خدا کی قسم تم نے جو کچھ کہا ہے اس میں اس ٹوئگ کا بھی فرق نہیں ہے اتنا سا بھی فرق نہیں ہے واقعی جو عیسی علیہ السلام نے کہا تھا اور جو کچھ تمہارے نبی نے کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے ایک بات اس نے بیسکلی عمر بن العاس کو فورا نکل جانے کو کہا اپنے دربار سے کہا تم لوگ یہاں سے نکل جاؤ اور سوال مت کرنا دوبارہ کبھی بھی کہ میں مسلمانوں کو تمہارے حوالے کر دوں اور نہ صرف یہ کہ ان کو نکالا بلکہ جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو چوٹ کے اوپر مزید نمک چھڑکا اور جو جو رشوت کے طور پر لائے تھے وہ بھی سب ان کو دیئے اور نہ صرف خود دیئے نجاشی نے بلکہ اپنے وزیروں سے بھی دلوا دیئے اپنے وزیروں کو بھی مجبور کیا سب کچھ واپس کرو ان کو اور ان کو نکال دیا دربار سے مسلمان بسیکلی وہ کافی امن اور سکون میں اس کے بعد وہاں پہ رہے اب اس سے ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ نجاشی ٹرینیٹی کو نہیں مانتا تھا کیونکہ اس نے جعفر رضی اللہ عنہ نے آدھی بات کی تھی انہوں نے پوری بات نہیں کی تھی قرآن میں موجود ہے بڑے وہ کوئی حضرت عیسی علیہ السلام جو وہ تین میں سے ایک نہیں ہے بہرحال کسی بھی طرح کے جو عقائد تھے عیسائیوں کے وہ بیان نہیں کیے تھے جعفر تیار نے بہت تھوڑی جسے کہتے نا اپنی تھوڑی سی بات کے اندر یہ بتایا تھا کہ وہ کیا بیلیف کرتے ہیں حضرت عیسی علیہ السلام کے بارے میں اور مکمل بات نہیں کی تھی اور اس کی جب تائید کی نجاشی نے تو اس کے اپنے جو لوگ تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے کیونکہ میں نے کہا پیٹریارک جو پادری تھے کافی ان کے جو ریلیجس لیڈر تھے وہ بھی اس کے کوٹ میں موجود تھے تو وہ اس بات کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کیمپیننگ شروع ہو گئی نجاشی کے خلاف اس کے اپنے کوٹ میں چیمینگ ہوئیاں شروع ہو گئیں کہ ہمارے بادشاہ کا ریلیجن وہ نہیں ہے جس کو ہم مانتے ہیں تو اس پہ ایک روز ایسا ہوا کہ نجاشی نے ایک پیپر پہ یا کسی چیز پہ لکھا اس کی جو اپنے عقائد تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور میں رسول کو مانتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسی اللہ کے رسول عبد تھے بندے تھے روح اللہ تھے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں تھے اور اس نے پیپر تیک کر کے اپنے روب میں یا جو بھی کپڑے پہنتے تھے اس کو اپنے دل کے پاس رکھ لیا اور اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ میرے جو میرے اپنے دربار کے اندر میرے خلاف جو ہیں وہ کیمپیننگ شروع ہو گئی ہے تو اس نے ان لوگوں کو بلایا جن کی طرف سے زیادہ خبریں مل کو کوئی تکلیف دے رہا ہوں تم لوگ کو مجھ سے کیا تکلیف ہے کیا میں اچھی طرح سے لیڈر نہیں ہوں تمہارا اچھا لیڈر نہیں ہوں میں اچھی طرح سے گورن نہیں کر رہا اور میں خیال نہیں کر رہا تم لوگ کا تو سب نے کہا نہیں تم بہت اچھے باتشاہ ہو اور یہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ نجاشی جو ہے بہت جگہوں سے بہت زیادہ اچھا تھا تو وہ اس بات کو انکار نہیں کر سکے تو پھر نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کو مجھ سے مسئلہ کیا آپ اس دین پر نہیں ہیں جس کو ہم فالو کرتے ہیں تو نجاشی نے کہا تم کیا فالو کرتے ہو بتاؤ مجھے تو ان لوگوں نے کہا یہی کہ حضرت عیسی تو اللہ تعالی کے بیٹے ہیں اور یہ کہ وہ تین میں سے ایک ہیں اور وہ تو روح اللہ ہیں اور وہ خدا وند ہیں اور وہ ہمارے ان کو اس بات کا یقین دلایا انہیں یقین آگیا وہ سیٹیشفائی ہو کے چلے گئے اور اس چیز کو کہتے ہیں اسلام میں توریا توریا جو ہے اسلام میں کہ آپ جھوٹ نہیں بول رہے لیکن آپ جھوٹ میننگ بات کر رہے اور اس کی ہمیں مثالیں کافی ملتی ہیں حضرت عبراہیم نے توریا کیا تھا جب نمرود نے پوچھا کہ یہ سارا کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو میری بہن ہے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ میری بیوی ہیں اور اس لیے ان کو دین میں سب ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں تو اس حوالے سے انہوں نے ان کو کہا کہ یہ میری دینی بہن ہے حالان کہ ان کی بیوی تھی اور اس نے سمجھا کہ یہ ان کی واقعی میں بہن ہے اس وجہ سے وہ بچ گئے اور نمرود نے ان کو مارا نہیں اگر وہ کہہ دیتے کہ میں شوہر ہوں ان کا تو اس کو فوری طور پر قتل کروا دیتے وہ اور سارا کو لے جاتے تو اس طرح وہ بچ گئے اور سارا کو پھر بھی لے کر گیا لیکن اس کو چھوڑنا پڑا وہ بھی کہانی شاید میں سنا چکی ہوں لیکن پھر سنا ہوں گی تو بہرحال دین میں توریہ کی اجازت ہے آپ اس طرح دبل میننگ بات کر سکتے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نجاشی مسلمان ہو چکا تھا اور لیٹر آن بھی لائف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت خطوں کے دابت کا سلسلہ شروع کیا تمام اردگرد کے بادشاہوں کو سیزر کو بھی خسرو کو بھی اور نجاشی سب کو بھیجا تو نجاشی نے اس خط کے جواب میں جو خط لکھا تھا وہ بہت خوبصورت تھا اور اس میں نے لکھا تھا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور میں مسلمان ہوں اگر آپ حکم دیں تو میں آپ کے پاس آنے کو تیار ہوں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنے کی اجازت نہیں دی تھی جس سیکرٹ مسلم ہی رہا اپنی موت تک اور آپ دیکھیں کہ اس کے سیکرٹ مسلم رہنے میں ہی مسلمان کی بھلائی تھی مسلمان جو ہے میرے خیال سے پنرہ سال وہ وہاں پہ رہے یہ مسلمان کا گروپ تو وہ آمن اور سلامتی کے ساتھ جو وہاں پہ رہے ہیں اس کی وجہ یہی تھی کہ نجاشی نے اپنا دین چھپایا ہوا تھا اگر وہ اپنا دین ظاہر کر دیتا تو کہتے ہیں کہ جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا جس میں اس نے پیپر پر لکھ اپنے یہاں پر رکھا تھا اس واقعے کے وقت حالات اتنے خراب تھے اور سیول وار بلکل ہونے والی تھی کہ ایک جہاز پانی کا جہاز بحری جہاز اس کو تمہارے لئے ریڈی رکھا ہے اس کا کپتان اور وہ جہاز ہر چیز سمیت تمہوں کے اندر ہے تم لوگ جہاں مرضی چاہے نکل جانا پھر یہاں رکھنا نہیں یعنی کہ حالات اتنے خراب ہو چکے تھے کہ اگر اس دین رکھا کہ اس کا دین چھپا رہا اور وہ 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 پہ کرتا رہا پھر اس کے علاوہ دوسرا ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ حضرت جعفر نے حالات قرآن میں نے ابھی منشن کیا کہ سب کچھ واضح طور پر بتاتا ہے کہ کوئی تین میں سے ایک نہیں اللہ تعالی کا کوئی بیٹا نہیں ہے لیکن انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا سوال تو انہوں نے مکمل جواب دینے کے بجائے اتنا جواب دیا جس میں ان کی امان اور بھلائی تھی اور یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جس کو بات کرنے کا طریقہ باز وقت پورا سچ بول دینے میں بھلائی نہیں ہوتی کچھ سچ خفظ کر اور کچھ بولنا اور اس بہترین طریقے سے بولنا کہ وہ کسی لگے نا یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات کرنے کا طریقہ ہے ہمارے اب زیادر لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہت کڑوی کسیلی باتیں کر جاتے ہیں اس نام پر کہ ہم تو سچ بولتے ہیں اور پھر لوگ ہمیں برداش نہیں کرتے اور بس سچ تو کڑوی ہوتا ہے تو بھئی سچ کڑوی بے شک ہوتا ہے لیکن ان لوگوں سے بڑھ کر تو آپ نہیں ہے رسول نے ہمیشہ سچ بھی بولا مگر وہ کڑوے نہیں تھے ان سے زیادہ شیری مزاج کوئی نہیں تھا یہ سب بیکار کی بات ہے یہ صرف اپنے اوپر کنٹرول رکھنے کی بات ہے اور یہ سیکھنے کی چیز ہے کہ آپ کو کس طرح سے بات کرنی چاہیے کہ اگلے بندے کی دل ازاری بھی نہ ہو سچ بھی آپ کا جھوٹ نہ پڑے اور آپ کا کام بھی نکل جا اور آپ کے اوپر پرسیکشن بھی نہ ہو اس بات کی یہ طریقہ ہے اور شاید اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو لیڈر مقرر کیا تھا تو اب پھر اس میں نجاشی کے مطلق ایک اور واقعہ آتا ہے کہ جن دنوں اور یہ بھی امی سلمہ ہی ہمیں بتا رہی ہے ان سے ہی نریٹیڈ ہے اور صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نجاشی کے ملک میں وہاں پہ سازش ہونے لگیں اور اس کے اپنے ہی گھر والوں میں سے کوئی کھڑا ہو گیا اس کے خلاف بقاعدہ سیول وار شروع ہو گئی تخت کے اوپر کہ اس کا کوئی کزن کھڑا ہو گیا اور وہ چاہتا تھا کہ نجاشی کو مار دے اور تخت اس کا لے لے اس کی حکومت چھین لے تو جس وار شروع ہوئی تو امی سلمہ کہتی ہے ہم لوگ اس قدر پریشان تھے اور ہم لوگ اتنی اللہ سے گڑھ گڑھا کے دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ نجاشی کو فتح باتا کریں ورنہ ہمارا پتہ نہیں کیا ہوگا تو ہم لوگ بہت ہی زیادہ یہ مانتے تھے اور پھر ہم نے آپس میں میٹنگ بلائی اور سب لوگ بیٹھے اور ہم نے سوچا کہ ہم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہیں تو پہلے تو یہ جنگ ہوا کہ جنگ ہو رہی وہ خبر لے کر آئے کہ کیا ہو رہا تا کہ ہم وقت سے پہلے خدا نہ خاصتہ کچھ برا ہو نجاشی مار دیا جائے کسی اور حکومت چلی جائے ہمارے اوپر بات آئے تو کوئی پہلے جا خبر تو لے کر آئے زبیر بن عوام بہت ایک آدمی تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ان کے کزن بھی ہیں اور انہوں نے والنٹیر کیا کہ اچھا ٹھیک میں جاؤں گا تو وہ کچھ اپنے ساتھ راشن لے کے چلے گئے اور کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہو رہی تھی دریائے نیل کے کنارے پہ رہی تھی دریائے نیل صرف مصر میں وہاں پر اس کے ایک طرف دریائے یہ جنگ ہو رہی تھی تو زبیر بن عوام نے دوسری طرف اپنا پڑاؤ ڈالا اور یہ ہر روز دریائے تیر کے جاتے تھے اور وہاں دیکھتے تھے جنگ کی کیا سیچویشن ہے جب انہوں نے دیکھا کہ جنگ نجاشی نے جیت لی ہے اور اس نے اپنا جو اپوزیشن لیڈر تھا اس کو مار دیا ہے تو پھر وہ واپس ہے انہوں نے آکے مسلمانوں کو خوش خبری دی کہ نجاشی جنگ جیت گیا اور پھر یہ لوگ آمن میں رہے اس میں ایک بہت بڑا پوائنٹ ہے آپ دیکھیں یہ حبشہ کے جتنے بھی قصے ہیں ہمارے لئے سبق ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پریزنٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جنگ کوئی دین کی جنگ نہیں تھی کوئی جہاد نہیں ہو رہا تھا اسلام کی خاطر جنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن مسلمان انہوں نے پھر بھی نجاشی کی سائیڈ لی کیوں اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کے دل میں رحم ہے مسلمانوں کے لئے اور اس کا ہونا مسلمانوں کی بقا کے لئے ضروری ہے تو آج کے دور میں بھی یہ بات پوری اسی طرح اترتی ہے کہ ہم جیسے جو مسلمان ان ملکوں میں رہتے ہیں جہاں پر مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے تو ہم لوگ کیونکہ یہاں پر یہ اشیوز اٹھتے رہتے ہیں کبھی فتوے آرہے ہیں کہ نہیں آپ کو ووٹ دینا جائز نہیں کفار ان کو کیوں ووٹ دے رہے ہیں اور کیوں ان کے ساتھ جنگوں میں شریک ہو رہے ہیں یہ تو یہ اس چیز کے سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ جس جگہ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہاں پہ جو عادل بادشاہ ہے جو سوفٹ کورنر رکھتا ہے مسلمانوں کے لئے اور جس کے ساتھ آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں آپ اس کا ہر طریقے سے ساتھ دیں چاہے اس کو ووٹ دے کے ساتھ دیں چاہے اس کے ساتھ شریک ہجرت کے جتنے واقعات ہیں میں سمجھ دیں ہم جیسے لوگوں کے لئے دور رہتے ہیں اور ان لوگوں کے لئے جو ہم جیسے لوگوں پہ تانے کستے کئی لوگ ایسے ہیں پچھلے ہمارے ہمارے خاندانوں میں ہمارے دوستوں میں سے جو بقاعدہ تانے کستے ہیں کہ تم لوگ دور جا کے بیٹھ گئے ہو تم لوگ کو خیال نہیں ہے اپنے ملک کا خیال نہیں ہے اپنے بڑوں کو پھینک کے چلے گئے ہو تو ان لوگ کو بھی اس چیز سے سیکھنا چاہیے اللہ نے ہر شخص رسک لکھا ہوا جہاں لکھا ہو اس میں وہیں سے جا کے لینا ہے اور وہ کوئی میں اس معاملے میں اللہ سے نہیں جھگڑ سکتی کہ میرا رسک اگر یہاں لکھا ہوا ایک تو نہیں مجھے یہاں سے نکل کے مجھے تو بس وہاں پہ چاہیے مجھے تو اس مسلم کنٹری میں چاہیے ٹھیک میری نیت ہو سکتی ہے لیکن جب تک میرا رسک یہاں رکھا ہے میں یہاں سے موو نہیں کر سکتی تو اس میں کافی سبق ہیں کافی سیکھنے کی چیزیں ہیں جو کہ سیکھنا چاہیے ہمیں اور آخری بات نجاشی کے بارے میں یہی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نجاشی کو فتح عطا کریں اور تمکین زمین پہ تمکین یعنی کی آثورٹی عطا کریں اور تاکہ جو ہے ہم وہاں پہ امن سے رہ سکیں اور وہ کہتی ہے کہ ہم اس قدر خوف زدہ اس سے پہلے کسی سیچویشن میں نہیں تھے جب ہم اس سیول وار پہ خوف زدہ ہم جتنا وہاں پر ہوئے تو آخری چیز یہ ہے کہ بہت سالوں کے بعد جب نجاشی کی ڈیتھ بھی ہو گئی جب اس کی ڈیتھ ہوئی تو جبریل علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کو اسی وقت جو ہے نجاشی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو آکے کہا اور یہ مدینہ کی بات ہے یہ حجرت کی بہت بات کی مدینہ کی بات ہے کہ تمہارے ایک بہت ہی دینی اور جو بہت ہی پائیس ایک بہت ہی کی کہتے پائیس کو پائیس جو ہے ایک تمہارا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے ایک قریبی ملک میں نیبرنگ لینڈ میں اور اس کے لئے دعا کرو اور تقریبا دو ہفتے کے بعد رسول کو یہ خبر جو ہے وہ لوگوں کے زبان سے ملی تھی لیکن جبریل امین نے پہلے ہی ان کو بتا دیا تھا اور اس کے بعد یہ واحد واقعہ ہے پوری سیرہ کا جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی غائب نماز جنازہ ادا کی ہو وہ نجاشی کی نماز جنازہ تھی جو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی غائبانہ طور پہ اور پھر یہ فق کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ وہ نماز جنازہ صرف اس لئے ادا کی گئی تھی کہ نجاشی کوئی طریقے سے دفنایا تو کسی کو معلوم ہی نہیں تھا اس لئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا کی یا کسی بھی شخص کی جو اتنا نماز جنازہ ادا کرنا اس طرح سے جائز ہے تو یہ ایک فقی ایشو بن جاتا ہے لیکن بہرحال اس طرح سے جو ہے وہ تو ہم نے بیسکلی آج کا یہ ٹاپک تھا اس میں دوسری ہجرت حبشا کی طرف جو تھی وہ ہم نے کور کی کیوں ہوئی اور نجاشی کس طرح کا بندہ تھا اس کی ہم نے تقریبا نجاشی کی بھی ایک تھوڑی سے بیوگرفی جو ہے اس میں کور کر لی ہے تو اس کو ہم یہی تک رکھتے ہیں اگلے اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ مزید سے آگے کیا واقعات پیش آ رہے ہیں ابھی تک ہم مکہ کے دور میں ہیں ابھی رسول نے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کی ہے اور یہ تقریبا ہم مکہ کے پانچ میں چھٹے سال کے اندر ہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور اگلی اپیسوڈ کا انتظار کریں السلام علیکم